ہمیں واسطب میں یدی موت سے بچنا ہے تو کیول اپنی دوارہ کیے گئے پنے کرموں سے ہی اسے آنے سے روک سکتے ہیں لیکن اسے آنے سے روک نہ کیا کیونکہ موت ہی جیون کی سب سے بڑی سچائی ہے نمشکار آپ سبھی کا بہت بسواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ایسو آلی پتی پتنی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے یہ عام سمجھ سے ہے لیکن کبھی کبھار یہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تو میں میں کے علاوہ لائف کے اندر کچھ اور نظر ہی نہیں آتا آپ کو آفیس سے گھر جانے سے ڈر لگتا ہے اور ان کو آپ کے گھر آنے کا ڈر لگتا ہے کیا آپ کی جیون میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو آج کی یہ خاص پیشکش آپ کے لئے یہ ہے جس میں ہم پتی پتنی کے رشتوں کا اچھا کرنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو اس کارکرم میں بتائیں گے آپ کا راشی پال تو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں اپنا یہ خوبصورت ساتھ ساتھ لیکن ہو سکتا ہے آپ کی جیون میں ہو کوئی سمجھتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ ہم سے سی وی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 18001026303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 01204646332 01204646327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں تو چلی بات کرتے ہیں میش راشی خاص ویکتیوں سے لاب کے یوگ بنتے دکھ رہے ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح سے لاب آج آپ کے جیون میں ضرور آئے گا منوبال کے کارن تناک میں کمی رہے سکتی ہے تو بھئی منوبال کو تھوڑا سا آج آپ جو ہے اور بڑھائیے تاکہ یہ تناب آپ کی زندگی سے تاٹا بائی بائی ہو جائے آردک ستیاں آج اچھی رہیں گے اتہم رہتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں آج سفید رنگ کی شرط ضرور پہنے اگر آپ پورش ہیں اور اگر آپ مہیلا ہیں تو سفید رنگ کا سوٹ یا دوپٹہ لے سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو بھئی یہ تھا ہمیش راشی والوں کا حال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ورشب راشی بری عادتوں پر سیم رکھنا ہوگا ورشب راشی والوں اگر آج کسی بری عادت کی وجہ سے آپ کی دوستی ٹوٹ گئی یا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا تو آپ بہت پشتائیں گے سنتان کے شیطر میں کوئی شب سمچار پرابت ہو سکتا ہے آج آپ کو چلیے یہ بہت اچھی بات ہے پرانے مطروں سے بھیٹ کے کارن آج آپ کے لاپ میں وردی ہوگی آج کاجل کا ٹیک آپ کو اپنے ماتے پر ضرور لگائیں آپ کو جو بھی نظر لگی ہے وہ صحیح ہو جائے گی کیونکہ آپ ہے ہی اتنے پیاری کہ آپ کو جلدی سے نظر لگ جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مطروں راشی جلدی باجی میں کوئی بھی نینے نہ لیں مطروں راشی والوں سوچیں سمجھیں پرکھیں پھر کوئی بھی قدم اٹھائیں پریاس میں سفلتہ ملتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیون ساتھی کا پورا سہیوگ ملے گا آج بالوں میں تیل ضرور لگائیں آپ ویسے بھی بالوں میں تیل لگانے سے نہ کیول آپ کے بال خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ نہ آپ کے مستقش کو بھی آرام ملتا ہے جو بچے پڑھائی کرتے ہیں انہیں بالوں میں تیل اکثر لگاتے رہنا چاہئے اپائیوں کی بات کرتے ہیں پتی پتنی کا ایک ایسا رشتہ ایک ایسا سفر ایک گاڑی جس میں دو لوگ بیٹھ کر اپنی زندگی کا سفر اپنی زندگی کی ریل گاڑی شروع کرتے ہیں لیکن نہ جانے اچانک کیوں کبھی ایک رشتے کی وجہ سے بریک آ جاتی ہے لیکن لڑائی کبھی کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہے تو میں لڑائی جھگڑا اور بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا سب سے مکھے کارن ہے کہ آپ کا اپنے جیون ساتھی کو تانے دینا تو تانے دینا پہلے بند کیجئے وہ سپل ہیں یا سپل ہیں جو بھی ہیں اب وہ آپ کے ہیں چلیے پہلے اپائے کو کیجئے گھر میں کلیش کو دور کرنے کے لیے پتی پتنی دونوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے تکیے کے نیچے سندور کی پڑیا رکھے اور پتی اپنی پتنی کے تکیے کے نیچے کپور رکھے صبح اٹھ کر سندور کو گھر میں اسی طرح فیلا دے آپ اپنے کبرے میں صندور ریچر ایسے سے کر کے کاغذ فیلا دیجے اور کپور کو پتنی جلا دے نیامیت روپ سے اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ گھر کے اندر لائی چھگڑے کا جو محول ہے وہ دور ہو گیا لیکن یہ تب ہی ہوگا اپائے کا اثر جب آپ سچ میں اپنے گھر سے کلیش کو دور بھی کرنا چاہتے ہوں گے اگر آپ کے پتی دیر کی ڈرنکس کرنے کی عادت ہے وہ پیتے بھی ہیں تو اس طرح سے یادت نہیں چھوٹے گی آپ انہیں پیار دیں گی تب ہی یادت چھوٹ سکتے ہیں جس پرکار پشو کو گھاس تتا منوشے کو اہار روپ ان کی اوشکتہ ہوتی ہے اسی پرکار بھگوان کو بھاگ کی ضرورت ہوتی ہے مندر تو آپ ہم سب جاتے ہیں لیکن ہم بھاگ دینا بھول جاتے ہیں گنجن جوڑی ہے ہماری کالر پہلی ہمارے ساتھ سواگت ہے گنجن جی جائے ماتا دی آنٹی جائے ماتا دی بتائیے کیا سوال ہے جیٹے اس دیچے بھائی کی بیٹا دوبارہ بولو تین اکٹوبر انیس سو بیاسی انیس سو بیاسی ٹائم ہے صبح گیارہ بچکے پانچ مینٹ اپنے بھائی کو میری طرف سے بلیٹڈ ہاپی برث ڈے بولیے گا سوال کیا ہے یہ بتاؤ شکر کی مادشہ گروہ کی انتردشہ بھائی آپ کا مانگلی کے ورشک لگن کی پتری کا اس کی بنتی ہے اور اگر اس کی راشی کی بات کی جائے تو مین راشی آنے کی بار بھی راشی بنتی ہے پریشانی اپنے من کی وجہ سے شکر اور گروہ کی یکتی اس کو جیون میں بہت آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے اس سے بولے جیون میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ابھی سمیت دو ہزار سولا کا ہے اس کا کرے انتظار سومن جوڑی اگلی کورا مارسا سومن جو بہت بہت سواگت ہے بہت بہت سواگت ہے بہت بہت سواگت ہے گروہ جی اس دنیا واجہ ہے ماتا جی میں سورٹ سے بات کر رہی ہوں بتائیے گروہ جی میں نے میری بیٹی کی شادی کر لیا ہے لیکن بیوہ ایک جی گروہ جی ٹوٹنے پہ آ گیا ہے جی بیٹی کی دیٹا اور برد بتائیے باہی سپرل نائنٹی تھری نائنٹی نائنٹی تھری اور ٹائم صبح کے دو بجے نائنٹی نائنٹ هورت سورٹ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اگل توٹنے پر آ گئی یہ کارکم بھی آج خاص کر اس کے لیے کیونکہ آپ کی بیٹی مانگلک ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتے ہی کہ آپ کے دماد مانگلک ہے کی نہیں ہے ایسے میں جو بھی مانگلک ہو اگر سامنے والا شخص مانگلک نہ ہو تو ایکسا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن شادی کی کشمہ کش اور جلدی ہمیں اتنی ہوتی ہے کہ ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ جیون ساتھی مانگ لکھا یا نہیں ہے یا یوں کہہیے کہ اس ٹائم پر ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ باتیں مانتے ہی نہیں ہیں اگر ابھی کی بات کیجئے تو سورے کی مہدشہ گروہ کی انتردشہ چل رہی ہے آپ کی بیٹی کی تلاق تو نشتی ترپ سے ہوگا کیونکہ سپتم بھاپ میں شنی بیٹھا ہے اس کی دوسری شادی بھی کنلی ملائے بھی نہ مت کیجئے گا اس سے سوموار کے ورط رفعیے میں بھگوان سے پراتنا کروں گی کہ آپ کے بچی کا گھر چل پس سپنا جی سواغت ہے جو میں جی مانتا دی جی مانتا دی بتائیے میری بیٹا بھٹا تیرہ چار انیس سو نواسی تیرہ چار انیس سو نواسی ہاں پتہ ہے میں سلام تکلیم چالے اور سوال سوال یہ میری شادی کب ہوگی شادی کب ہوگی آپ کی گروہ وار والد نے کیلہ اور کیلی کا پیڑ مندر میں دے کر آئیں شادی دوہزار سولہ میں ہوگی آپ کی رشتہ اس سال ہی ہو سکتا ہے ہمیں کال کا نکلے بےہر شکریہ امید ہے کہ آپ کو سنتوش جنگ جواب مل گیا ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور راشیو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں کرپ راشی محنت رنگلائی کی کرپ راشی والو کروت پر سائیم رکھ کر بیویک سے کام لینا ہوگا گسے سے کب کس کا بھلا ہوا ہے آپ کا بھی بلکل نہیں ہوگا نزی زندگی میں بدلاب کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں تو خوش رہیے آج لال چندن کا تلک اپنے ماتے پر ضرور لگائیں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے چلیے راشی کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی راشی کا رکھ کرتے ہیں جو ہے سنگ راش بزرگوں کی سلا سے ویپار میں لاب ہوگا اگر آپ خود کو ہی سمجھیں گے کہ بس میں ہی بیسٹ ہوں تو پھر گر بڑھ ہو سکتی ہے یاد رکھیں بزرگوں کی سلا سے آج آپ جیون میں آگے بڑھ سکتے ہیں سواستے کی پرتی لاپرواہی بلکل بھی نہیں عیشور میں آستہ بڑھے گی آرتھک لاپ کے یوگ دکھ رہے ہیں آج کیلے کا پیر مندر میں ضرور لگائیں آپ آپ کی سب ہی منوکامنائیں پھون ہوگی چلیے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کنیہ راش اپنے بیفسائے کو بڑھانے کے لیے افسر مل سکتے ہیں اور یہ افسر ہر روز نہیں ملتا اس لیے اچھ موقع پر چوکا مار ہی دیجئے اچھ ادھکاریوں سے سمپرک بنا رہے گا گھر کے بزرگ بیقتیوں کے پرتی آج آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ گھر کا کوئی بڑا بزرگ آج بیمار ہو سکتا ہے یاد رکھیں بچپن میں ان لوگوں نے آپ کا بہت دھیان رکھا ہے انلی پکڑ پکڑ کر آپ کو چلائے آج ان بڑھوں کو آپ کی ضرورت ہے اور کچھ پیسے کی ضرورت نہیں ہے بس ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک والیٹری ٹائم دیجئے ان کی تعریف کیجئے انہیں بولیے آج آپ جو ہیں ان کی وجہ سے آج گھر کے لوگوں کے ساتھ سمیں بتانا ضروری ہے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سب ہوں لیکن اپنے نہ ہو چلیے اب بات کرتے ہیں انگلے اوپائی کی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سماچار پلس اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ایسٹو آنٹی یعنی وائر آنٹی ہم بات کر رہے ہیں پتی پتنی کے رشتوں کو مہدھور اور بڑیا بنانے کے لئے چمز سے دہی شکر پتنی اپنے پتی کو کھلائے اور پتی اپنی پتنی کو کھلائے اور ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں ایک دوسرے کو عزت دیں پتنیوں کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گی میں یہاں کیول اور کیول ماں بن کر مت رہ جائیے آپ پتنی ہیں یا بھول گئی ہیں کتے دن ہو گئے آپ کو اپنے پتی کی پیوریٹ ساڑھی پہنے ہوئے یا ان کے ہاتھ ان کے من پسند کھانا بنائے ہوئے تو کوشش کریں کہ کچھ چیزیں آپ اپنے پتی کے لئے بھی ضرور کریں پراتھنا میں اپیوگ کیے جا رہے شبد مہتپور نہیں ہے بلکہ بھکت کے بھاگ مہتپور ہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے کیا آپ رام کو مانتے ہیں یا شام کو میگا جوڑی ہمارے ساتھ میگا جی بہت بہت سواگت ہے نمشکل میرام میرا نام میگا جوڑی ہے اور میرا ڈیٹ آف برٹ ہے 2 سپٹیمبر 1997 2 سپٹیمبر 1997 ٹائم اور ٹائم ہے صبح 6 بچ کا 4 منٹ سوال میرا پرشن یہ ہے کہ میں ابھی بی ایس پی پر سیر پی سی ایم سٹریم سے کر رہی ہوں جی تو اس کے بعد آہاں سیکنڈ ڈیر میں مطلب پی سی ایم پر سیر پاس آؤ تو اس کے بعد میں جاننا چاہ رہی ہوں کی مجھے بی ایس پی کے بعد آپ کیا اپلائی کرنا چیئے گورمنٹ جوپ کے لئے کیا ہے آگے میرا گورمنٹ جوپ کے لئے آپ ٹرائی کر سکتی ہو کیونکہ آپ کی کونڈلی کی اگر باتی تو ایک دم الگ ہی کونڈلی ہے آپ کی سنگھ لگن کے آپ کی پتری کا بنتی ہے سنگھ ہی راشی آپ کی گصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے دیکھنے میں آپ کا رنگ گورا ہونا چاہیے آپ خوبصورت ہونے چاہیے لیکن ایک بات سمجھئے آپ کی جیون کے اندر بہت زیادہ یوگ مجھے دکھائی نہیں دیتے سرکاری نوکری کے اگر لگ بھی گئی تو آپ ٹکیں گے نہیں ویسے آپ ٹیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں اور بینکنگ لائن میں ٹرائی ضرور کرے گا پرابین چھوڑے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے کال ہے بہت بہت سواغر ہے پرابین میرے دیٹا بڑھت ہے اکیس بارہ انیس اٹھاسی پرابین کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں یہ نوڑا سے نوڑا سے پرابین بول رہے ہیں پرابین دوبارہ بولیے اکیس بارہ انیس اٹھاسی انیس اٹھاسی صبح نو بجے کا جنم ہے بہت ہی بڑیا بات ہے اٹھاسی اور صبح نو بجے کا جنم سوال سوال یہ کہ میری شادی کب ہوگی سوال ہے کہ شادی کب ہوگی میرے حساب سے تو آپ کی شادی ہو جانی چاہیے جو آپ کی کندلی بتاتی ہے راہو میں بدھ چل رہا ہے شادی کے یوگ جلد بنیں گے دوہزار سولہ کا کیجے سفر آگیش بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو لارش اپنی نزے زندگی پر دھیان دینے کی سکت ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو آج آپ کی نزے زندگی دگمک آ جائے کسی کو دھار پیسہ نہ دے دھن پس سکتا ہے یہ دن آج آپ کے فیور میں نہیں ہے دن آج بھاگ دوڑ بھرا رہے گا بھاگ دوڑ کے بعد آج آپ کا شام کے سمیں کچھ کام بن سکتا ہے آج یاترہ نہ کریں یعنی ملا جولا کے دن آج آپ کے فیور میں دیکھ نہیں رہا تو سمبھل کر چلیں بات کرتے ہیں ورشتک راشی کی بیپار میں انتی ہوگی پریوارک سمسیوں پر دھیان دینا ہوگا روزگار میں پریورتن سمبھو ہے اسی لیے اگر آپ روزگار بدلنا چاہ رہے ہیں تو صحیح سمیں آج گصہ بلکل بھی نہ کریں لڑائی اور لسی جتنی بڑا اوبرتی چلی چاہتی ہے اس سے ماتر رشتے خراب ہوتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بات کرتے ہیں دھنوراج ہر شیطر میں سمان یش ملے گا آپ کو گھر میں جڑی ہوئی سمسیہ آئیں گھر سے جڑی سمسیہ آئیں آج آپ کو راہت دے سکتے ہیں پربھاوشالی ویکتی آج آپ کو مل سکتے ہیں آج دہیں کھا کر گھر سے بہا نکلنا بہتر رہے گا آپ کے لئے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سمچار پلس میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ایسرو آنڈی یعنی وائر آکی ہم بات کر رہے ہیں پدھی پتنی کے رشتوں کو مدھور کرنے کی کیا گھر میں اکثر لڑائی رہتی ہے جھگڑا رہتا ہے آپ کے وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کریے یہ اپائے اپائے ہے لال سہائی سے پتی کا نام لکھ کر اوم حنومنتے نمہ لکھ کر 21 بار جاب کرتے ہوئے اس پتر کو گھر کے مندر میں رکھ دیجئے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے پتی دیوی سے گھر میں دیکھ لیں گے تو اسے گھر کے آس پاس کسی سماجی طور پر بنے ہوئے مندر میں رکھ کر آ جائیے اور کل ہے نہ ہو ایسا بھگوان سے نبیدن کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ دیرے دیرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا اور پیسہ آنے لگا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جس گھر میں لڑائی جھگڑا لگاتار رہتا ہے اس گھر میں لکشمی کبھی نہیں آتی ہمارے ساتھ جوڑے اگلے کولا رامیت عمیت چی بہت بس واغت ہے مہم میں عمیت مجھے اپنے کریر کا بھریں پوچھنا ہے اپنی ڈیٹیلز بتائیے عمیت مہم 21 اکٹوبر 29 84 21 اکٹوبر 19 84 84 اور ٹائم ٹائم رات کے 8 بیس رات کے 8 بیس اپ لے سکانپور سوال مہم کریر سکتا رہے گا میرا تھانکیو سو مچ راہو کی مہدشہ چندرمہ کی انتردشہ چل رہے آمیت آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گے سب سے پہلے تو بلیٹیٹ ہاپی برٹھے دے آپ کا بھی جنب دن نکلا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گے شنیا آپ کے سپتم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے آنے والا سمیت چندرمہ آپ کو دھن ضرور دلوائے گا اور اس سے بھی اچھا خوبصورت سمیں ہوگا دوہزار سولہ عشور کریں آپ خوب ترقی کریں بینیٹ جوڑے اگلے کالر بینیٹ جی بہت بہت سواغت ہے موسکر میرا جسپس ہے 11 فروری 1984 12 فروری 1984 جی اور میرا سوال ہے کہ نوکری میں اکثر پریشانی آتی رہتی ہے آپ ٹائم بتائیے بینیٹ اپنا پہلے جی ٹائم ہے رات کے 11 بچ کے 11 منٹ 11 بچ کے 11 منٹ نوکری میں اکثر پریشانی آتی رہتی ہے بینیٹ یہاں بتا دیں میش لگن کی پتری کا بنتی ہے اور اگر آپ کی راشی کی بات کیجئے تو ورشب راشی بنتی ہے راہو کی ماں دشاہ سورے کی انتر دشاہ نوکری بدل سکتی ہے آپ کی 2016 جنوری آٹھ کے بعد تو ہل دب ایسی شور کریں آپ ترقی کریں ایسی کام نہ کرتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اور راشی کا سلسلہ آگے بڑھا تو ہی بات کریں گے اب مکر راشی کیا کہتے ہیں مکر راشی کے ستارے وانی پر سیم رکھنے کی ضرورت ہے کوشش کرنے پر روکا ہوا پیسہ واپس ملے گا کوٹ کا چہری کے ماملوں میں سپلتا ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج لوہے کا کڑا ضرور پہنے آپ دن آپ کا شب رہے ایسی دل سے کام نہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اگلی راشی کی جو ہے پنگ راشی پیپار میں انکولتا بنی رہے گی اتیجنا سے کوئی بھی کارے نہ کرے چوٹ لگ سکتی ہے آج آپ کو پریبار میں سکھ شانتی کا محول بنا رہے ایسی دل سے کام نہ کرتی ہے سپلتی آپ کے لئے آج کسی سوہاگ نسری کو ہری چوڑیا یا لال چوڑیا بھیج سا روپ ضرور دے تاکہ آپ کا سوہاگ صدا بنا رہے آگے بڑھتے ہیں اور آخری راشی کا روک کرتے ہیں جو ہے میڈ راشی پڑھائی میں روچی بڑھے گی صحیح سمیں کا پریوک کریں ٹائم بیسٹ نہ کریں میرا مطلب صرف اتنا ہے سماج میں یش مان پرتشتہ عزت بڑھتی ہوئی نکھائی دے رہی ہے آج گھر میں چنے کا آٹا ضرور لے کر آیا اور اس کی روٹی بھی کھائیں اب سردیاں بھی آ گئی ہیں یسے میں تو بنتا ہے مکی کی روٹی کھانا تو بھائی آپ اپنے کھانے میں چنے کا آٹا جتنا زیادہ استعمال کریں گے گروتنا اچھا ہوگا اس وقت آپ دیکھ رہے سمچار پلس میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی اسرو آنچی وائر آخی اگلے اپائی کی بات کرتے جو ہے جوڑا پتی پتنی سے پتی کو چاہیے کہ پتنی کی مانگ میں سندور بھرے ایوان پتنی پتی کے مستق پر پیلے ہلدی کے رنگ سے تلک لگائے یا چندن سے تلک لگائے لیکن آج کل کا دربھاگے دیکھیں کہ پتنیوں کو مانگ بھرنے میں شرم آتی ہے کیونکہ جب انہیں کوئی کہتے ارے آپ شادی شدہ ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ کامپلیمنٹ مہیلاؤں کو بہت اچھا لگتا ہے جبکہ یہ غلط ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سہاگن ہیں تو آپ کی مانگ بھری ہوئی ہونے چاہیے آکاش جڑے ہیں مرسط آکاش شیعہ بہت بہت سواغت ہے جی میرا جانندین ہے 20 اکٹوبر 1908 سوال جی سوال ہے میرا کریئر کیسا رہے گا آپ کا ٹائم بھی بتا دیجے جی ٹائم ہے میرا دس بس کے تیس منٹ پہ کریئر کیسا رہے گا آکاش نے ہمیں کال کیا آکاش آپ چنٹا نہ کریں ہم سنتوش جنہ کانسار آپ کو دیں گے کریئر کے اندر آپ کو کچھ کنفیوزن رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیون آپ کا خوبصورت ہے لیکن کوئی بیچیز آسانی سا آپ کو ملے گی نہیں اس کے لئے مشکت کرنے پڑے گی جگدیش جنہیں جگدیش ہی بہت بہت سواغت ہے جی ماتا دی میم جی ماتا دی بتائیے میرا جنہ میں میم چوبیس مائی انیس سو بانوے چوبیس مائی انیس سو بانوے جی ٹائم ہے رات کے آٹھ بجے سوال میم میں جوب کے بارے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں جوب ابھی ہے یا نہیں ہے میم ہے ابھی جوب جوب ہے تو اس کے اندر آپ پرموشن انکرمنٹ چاہتے ہیں گرو کی مادشہ شکر کی اندردشہ شکر ہنڈریٹ پرسن جوب میں انکرمنٹ یا پرموشن دلاتا ہے اور جوب بھی بدل سکتی ہے آپ کی سوال چلیے یہ بہت سارے کالرز کے کال ہمیں آرہے ہیں آپ ہمیں کال کر رہے ہیں ٹھیک سارے آٹھ بجے آپ کی روج ایسٹو آٹی سے ملاقات ہوتی ہے صرف اور صرف سوچ آر پلس پر لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر جو بھی ملے اسے گلے لگا دو چاہے کم یا زیادہ کہتے ہیں اپنے من کا ہو تو اچھا اپنے من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا کیونکہ بھگوار نے آپ کے لئے کچھ بڑا سوچ رکھا ہے اور زندگی میں رونے سے کچھ نہیں ہوتا گورب جوڑے اگلے کالر ہمارے ساتھ جانتے ہیں گورب کیا جاننا چاہتے ہیں گورب جی بہت بہت سوال میری ڈیٹا پرس ہے 12 187 ستاسی ہاں جی اور ڈیٹا سمائے ہے میرا صبح میں چار بس کے ابھی کیا کر رہے ہو ابھی تو میں لا کر رہا ہوں ساتھ میں ایسے پرائیوٹ جاؤ باب کرتا ہوں ارے بھئی لا کر رہے ہو وکیل بن رہے ہو جج بن جاؤگے کل کو اور کیا چاہیے جیون کے اندر وکیل کا کام تو اتنا اچھا ہے بس ایمان داجی سے کام کرنا بے قصور لوگوں کو بچانے کی کوشش ضرور کرنا کاریئر میں ابھی کوئی بھی خاص چینج 2017 سے پہلے نہیں ہے تو دل لگا کر مہیند دیجئے سمجھ اچھا ہوگا ایک کوپل کی انگوٹی آپ دھارن کر لے تو لائف خوبصورت ہو سکتی ہے چلیے آپ آگے بڑھتے ہیں کائرپون کو آگے بڑھاتے آپ کے راشی پل کی بات کری ہم نے آپ کے پریبارک آپ کے جیون کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو بہت اچھے گھرے لو ٹیپس دیئے لیکن یہاں ایک بات اور بتاؤں گی اگر آپ اپنے بیڈروم کی اندر لال رنگ کا اسمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے بیچ میں جو پیار جو اٹریکشن غتم ہو گیا وہ اٹریکشن واپس آ سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کی اپنے کمرے اپنے بیڈروم کی دیواروں کو آپ لال ضرور کر آئے اب وقت ہو گیا ایسٹرو آنٹی کے ایسٹرو ٹیپ کا دیکھتے ہیں ایسٹرو آنٹی تو جواب ہے نہیں آپ اگر اپنے رشتے کی قدر کریں گے عزت دیں گے آپ اپنے پتی کو عزت سے بلائیں گی تو تڑا کر کر نہیں بلائیں گی تو باہر آفیز میں آپ کے پتی کو اتنی ہی عزت ملے اگر آپ کے پتی اگر اپنے گھر میں آنے والے سب ہی لوگوں کے ساتھ اکیلے میں بھی آپ کو عزت دے کر پکارتے ہیں تو نشچت روح سے آپ کے پتی کا بھاگیا چمکتا ہے کیونکہ پتنی پتی کا بھاگیا ہوتی ہے اسی لئے مجھے اب دیجے اجازت اپنا دھیان رکھے گا کل ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک ایسا کوئی کام ضرور کریں جس سے آپ کی ورسے کسی کے چہرے پر موسکان ہو تب تک دیش اور دنیا کی ترو تازہ خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ صرف اور صرف سمچان